ایزار ٹان پورچنگ پریس کی یہ کنیکٹنگ راڈ ہے جو اس کو ابھی ہم نے کھول لیا ہے اور ابھی اس کی کیپ کو ہم ساتھ میں جوڑ کے اور چیک کریں گے کہ اس کے اندر جو سائج ہے ہمارا صحیح ہے کہ یہاں یہ بڑے کوش ہے وہ بھی نئے لگیں گے ان کو ناپنے کے لیے یہ اتنے بڑے اسٹرومیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ میکرو میٹر ہے اور اس کو اپنے حساب سے سیٹنگ کر کے جتنا سائج ہے اسی حساب سے ہم آگے اس کو پرسیس میں لیں گے تو ابھی ہم کنیکٹنگ راڈ کو ساتھ میں جوڑنے کے بعد اس کے اندر بولٹ ڈال دیں گے یہ کنیکٹنگ راڈ کچھ اس طرح کی ہے جیسے پرک اور گاڑیوں کے اندر ایک پسٹن کو اوپر نیچے کرنے کے لیے کنیکٹنگ ہوتی ہے راڈ تو وہ سیم ویسا ہی یہ کنیکٹنگ راڈ ہے لیکن یہ بڑے حساب میں کیونکہ یہ حیاترن فورجنگ پریس کی ہے تو اس کو سب سے پہلے کھول لیا تھا جیسے جیسے ہم نے پریس کو پورا ڈسرمنٹل کیا ہے تو اگر آپ نے جا کے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس پریس کی پوری پروپر ویڈیو ہے کیسے کیسے ہم نے اس کو کیا کیا بھاگ کو کب کب کھولا ہے اور کیا کیا دکتیں یہاں رہیے کھولنے میں تو کچھ اس طرح کی میری ویڈیو ساری اس چینل پر مکینیکر لوج پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کنیکٹنگ روڈ کو چھوڑ کے اور اس کے اندر جو پیکنگ ہے اس کو ڈالنے کے بعد اور بولٹوں سے ٹائٹ کر دیں گے جو اس کے کنیکٹنگ روڈ کے بولٹ ہے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا سائٹ چیک کریں گے کی یہ کتنا لوج ہو چکا ہے کیونکہ چلتے چلتے یہ پریس کا جو کنیکٹنگ بوش ہے یہ گش جاتا ہے تو اس کو چینج کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کو رپیر کرنا پڑتا ہے تو دونوں طریقوں میں سے ابھی ہم سائج کو ناپیں گے اور ناپ کے چیک کریں گے کی اس میں کتنا ابھی ڈیفرنس آگیا ہے سائج کے اندر تو اس کے جو بولٹ ہیں ہم نے ابھی ٹائٹ کر دیے اور جو بولٹ بچے ہیں ان کو بھی ابھی ٹائٹ کر دیں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد اس سے پہلے اس کے اندر سپیسر پڑتا ہے اور دونوں مشہ کے اندر یہ بڑا اور اس کو بھی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہ سٹینڈر سائج میں جب بنتی ہے تو یہ بڑا اس کے اندر سپیسر جوٹ ڈالتا ہے تو جو بھوش ہے ایک سیٹ سے گز گیا ہے نیچے بڑا اور یہ ہمارے پاس میکرومیٹر ہے اور اس سے ابھی ہم چیک کریں گے شاپ اور شاپڑ کو چیک کرنا جبوری ہے کیونکہ شاپڑ میں ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا شاپڑ کے اندر سائج کے حساب سے میکرومیٹر کو جو ہے نیچے ہی آپ سیٹ کر لیں تاکہ اوپر چڑھ کے آپ کو بعد میں دکت نہ ہو میکرومیٹر کو لگانے میں تو اسی حساب سے ہم نے اس میکرومیٹر کے اندر وہ وڑی سٹنگ لگا لی ہے جسے حساب سے اس کا سائج ہے اس کا سائج تقریباً 610 کے آس پاس ابھی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کنارے سے لے کے دونوں طرف مطلب ایک سیٹ سے کنارے سے سینٹر میں سے اور سائج میں سے اور اسی طرح سے اس کے اپوزٹر نہ پییں گے اور نیچے سے اور دوسری سائج مطلب کروس وائز بھی چیک ہو جائے سائج کتنا آ رہا ہے اور اوپر سے نیچے تک سائج کتنا آ رہا ہے تو جس سے پتہ جال جاتا ہے ہماری شہابٹ ہے جو اتنی گھس چکی ہے تقریباً یہ 0.5 کے آس پاس ابھی تک گھس چکی ہے کیونکہ یہ پریس کافی پرانی ہے تقریباً 68